ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی لبرل رانوما جسرین ٹرودو کا چائلڈ بینفٹ میں زافر کا اعلان نڈی پی رانوما جگمید سنگھ کا سستی رہائش پر اہم کرنے کا وعدہ کینیڈا میں تہران کے احساسوں کی فروغ غیر سرکاری فرقین کا زاکتی معاملہ شیبان وغربی ٹورنٹوں میں فارنگ سے دو افراد زخمی اخوان طالبان کی امریکہ کو ایک بار پھر مذاکرہ کی پیشکش حملے کی جوابی کاروائی پر تبادلے خیال کے لیے پومپیو سعودی عرب روانہ اپنے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شعورت بریک کے بار گرنش hair skin and nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin omega-3 vitamins and minerals to provide your hair skin and nails the nourishment that it needs like all other greenish vitamins and supplements the hair skin and nails formula is gluten free dairy free soy free and non-gmo it is also halal kosher and veggie certified so make greenish hair skin and nails formula a part of your daily health care routine are you concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right ayurvedic practitioner where is a hospital for the past 251-416-804-1500 416-804-1500 ایوروید دنیا کا سب سے پراشی میڈیکل سسٹم ہے گھٹنوں کا درد یعنی آتھرائٹس ڈابٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لیگو سورائسز ایکسیما آدھی کا آیوروید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آیورویدک پریکٹیشنر بیدی حریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدیہ حریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کو ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-1500 416-804-1500 ایریا انکلیو کے این وست میں مدینہ مال اور ریزیڈنسی مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلیٹیز اور ایمنیٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ویلا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارہا ہوں ایک شاندار پراجیکٹ مدینہ مال انڈ ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابطہ کیجئے شراز بدر 519-807-8771 ای میل کیجئے شراز at propertybrothers.com خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو ایٹلانٹک کینیڈا پہنچے اس امید کے ساتھ کہ شہریں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے چار سال قبل اس خطے کی ہر نشست کو کیون کے حوالے کی ان انتخابی وعدوں کی وجہ سے جو چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے ساتھ ہیں وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو ایٹلانٹک کینیڈا پہنچے اس امید کے ساتھ کے شہریوں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے چار سال قبل اس خطے کی ہر نشست کیوں ان کے حوالے کی ان انتخابی وعدوں کی وجہ سے جو چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے ساتھ ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کینیڈا چائلڈ بینفٹ کو بڑھائیں گے اور زچ کی والدین کی چھٹی کے فوائد کو ٹیکس فری بنائیں گے ٹروڈو نے کہا بچوں کی پرورش خاص طور پر پہلے سال میں مہنگی اور چیلنجنگ ہے اور اس سے مدد ملے گی ان کا کہنا تھا کہ نو مولود کے شروع کے مہینوں میں سونے کے لیے جد جہد کرنی پڑتی ہے اس دوران اپنے پیشہ ورانہ فرائش سر انجام دینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ٹروڈو نے کہا کہ اس دوران لوگوں کو اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے پر توجہ دینی چاہیے اس بات کی فکر نہیں کرنا کہ وہ اپنے بلوں کی آدائیگی کیسے کریں گے لیبرلز ایک سال سے کم عمر بچوں کے لیے کینیڈا چائر بینفیٹ میں پندرہ فیصد اضافے کا وعدہ کر رہے ہیں جسے ٹروڈو نے بتایا کہ کچھ ہاندانوں کے لیے ایک سال میں ایک ہزار ڈالر تک کا اضافہ ہوگا پارٹی نے زج کی اوالدین کی چھٹیوں کے لیے ایمپلائیمنٹ انشورنس چیک سے وفا کی ٹیکس ہٹانی کا بھی وعدہ کیا دنیا کیسے مجھے گئی پیش روزید باشی دنیا کیسر اور لیے باتانٹای بواسد کچھ متر پیش روزید بارے پیش روزید کچھ سال میں کچھ باشید عشو بارے کچھ سال click باستانے بارے پیش روزید نڈی پی کے رہنمار جگمیت سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت اربو دولر کی قیمت پر سستی رہائش میں سرمایہ کاری کرے گی تاکہ کینڈا کی عوام کی ایک بڑی مشکل کو کم کیا جا سکے مزید احوال اس ریپورٹ میں نڈی پی کے رہنمار جگمیت سنگھ نے ترقی پسند ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے دباؤ کو جاری رکھتے ہوئی یہ وعدہ کیا کہ انڈی پی حکومت اربو دولر کی قیمت پر سستی رہائش میں سرمایہ کاری کرے گی تاکہ کینڈا کے عوام کی ایک بڑی مشکل کو کم کیا جا سکے سماجی پروگراموں کو وسط دینے کا انڈی پی کا یہ تازہ ترین وعدہ ہے پارٹی کے وعدوں میں دوہ سازی اور سانوی تعلیم کے لیے موف ٹیوشن شامل ہے جبکہ بڑے کارپوریشنوں اور دولت مندوں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے باوجود سنگھ نے ان سوالات کو بھی نظر انداز کیا کہ انڈی پی کی حکومت کس طرح اور کب وفا کی خسارے سے نمٹ سکے گی انہوں نے کہا کہ وہ جسٹن ٹوڈو کے لبرل سے مختلف انتخاب کریں گے اور یہ کہ ان کی ترجی اب کینیڈا کی مدد کر رہی ہے سنگھ نے پارلیمنٹ ہل سے چند کلومیٹر دو شہر اوٹاوا میں واقعہ غیر منافع باکش ہاؤسنگ کامپلیکس میں انتخابی مہم کے دوران کہا ہم بجٹ کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس کا کیا مطلب ہے لیکن ابھی ہماری ترجی کچھ بہرانوں میں سرمایہ کاری ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں ایرانی حکومت کی بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے کینیڈا کی حکومت نے کینیڈا میں تہران کے اساسوں کی فروخت کو دو غیر سرکاری فرقین کے ماہ بین قانونی تنازے کی طور پر پیش کیا ہے مزید احوال جانیں گے سپورٹ میں ایرانی حکومت کی بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے کینیڈا کی حکومت نے کینیڈا میں تہران کے اساسوں کی فروخت کو دو سرکار کے فریقین کے ماہ بین قانونی تنازی کی طور پر پیش کیا ہے جبکہ ایران کا مطالبہ ہے کہ اوٹاوہ مافی مانگیا اور کینیڈا میں ضبط شدہ تیس میلین ڈالر مالیت کے ایرانی سرکاری اساسیں واپس کر دیں تاہم کینیڈین حکومت نے اسے عدالتی معاملہ قرار دے دیا اس حوالے سے عالمی امور کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے باز ایک مضبوط اور آزاد عدالتی نظام ہے اور ایران کی جائدادوں کی فروخت دو نجی فریقوں کے ماہ بین شہری قانونی چارہ جوئی کا نتیجہ ہے ایرانی عدداروں نے اس بات پر سخت ناراض کی ظاہر کی ہے کہ تہران کے زیر احتمام مبینہ دہشتگرد گروہوں کے متاثرین کو معافظہ دینے کے لیے کینیڈا میں اسلامی جمہوریہ کے لاکھوں ڈالر کے اساسوں بشمول جائدادیں اور بینک اکاؤنٹس ضبط فروخت اور استعمال کیے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں ایرانی عدداروں نے اوٹاوہ پر معاشی دہشتگردی کے ارتکاب کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کینیڈا کے جہازوں اور سامان کو قبضے میں لینے اور کینیڈا کے اساسوں کو ضبط کرنے کی دھمکی دی ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کر لیتے ہیں آنکھو بتائیں ٹورنٹو پولس کا کہنا ہے کہ شمال مغربی ٹورنٹو میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو پولس کا کہنا ہے شمال مغربی ٹورنٹو میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے فائرنگ فنچ ایوینیو ویسٹ کے جنوب میں جین سٹریٹ اور یارک ورڈس گیٹ کے علاقے میں ہوئی جہاں شام آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر ایمرجنسی کریو کو اطلاع کی گئی پولس کا کہنا ہے انہیں دس کے قریب گولیاں فائر ہونے کی اطلاع ملی ہے جب پولس جائے وقع پر پہنچی تو انہیں دو افراد زخمی ملے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک تھی ٹورنٹو پیرامیڈکس نے دونوں افراد کو ہنگامی طور پر ٹراما سینٹر منتقل کیا آگے کے بڑھیں گے مزید بھی خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں اخوان طالبان نے امریکہ کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرامپ مستقبل میں امن مذاکرات دوبارہ بحال کرنا چاہیں تو ان کے دروازے کھلے ہیں اگوان طالبان نے امریکہ کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی صدر ٹرامپ مستقبل میں امن مذاکرات دوبارہ بحال کرنا چاہیں تو ان کے دروازے کھلے ہیں ایک انٹرویو میں طالبان کے امن مذاکرات کے سربراہ شیر محمد عباس ستاگزری نے اگوانستان میں امن کے لیے صرف مذاکرات کو ہی واحد راستہ قرار دیا انہوں نے امریکہ کے خدشات کو مصدرت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے کچھ غلط نہیں کیا شیر محمد عباس کا کہنا تھا کہ امریکیوں نے ہزاروں طالبان کو قتل کیا لیکن اسی دوران اگر ایک بھی امریکی فوجی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اس طرح کا رد عمل دینا چاہیے کیونکہ دونوں طرف سے سیز فائر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی مذاکرات کے حوالے سے کیے گئے فیصلے پر دوبارہ غور ہوگا طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ طالبان اور غیر ملکی افواج کے درمیان سیز فائر پر عمل درامت مہائدے پر دستخط کے بعد بھی ہوگا تاہم اس وقت طالبان اور اغوان حکومت کے درمیان کوئی سیز فائر نہیں ہے شیر محمد عباس نے تذدیق کی کہ طالبان نے امن مذاکرات میں مدد کے لیے روس اور چین تک رسائی حاصل کر لی تھی دوسری جانب اغوان طالبان رہنما کے بیان پر اغوان مشیر سلامتی ڈاکٹر حمدللہ کا کہنا تھا کہ طالبان کے دھمکانی کی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی ایک ہی راستہ ہے وہ اغوان حکومت سے مذاکرات سے ہی ملک میں امن دیکھ سکتے ہیں واضح رہے کہ اغوان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مہائدے کے بعد تقریباً معاملات تیپ آ چکے تھے جس کی تذدیق ظلم خلیق ذات کی جانب سے بھی کی گئی تھی تاہم قابل دھماکوں کے بعد امریکی صدر نے طالبان سے مذاکرات کا عمل منسوخ کر دیا سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کی جوابی کا روائی پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ کے سیکیٹری خارجوہ مائک پومپیو سعودی عرب روانہ ہو گئے سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کی جوابی کا روائی پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ کے سیکیٹری خارجوہ مائک پومپیو سعودی عرب روانہ ہو گئے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے واشنگٹن میں خطاب کے دوران مائک پومپیو کے سعودی روانگی کی اطلاع دی مائک پینس نے کہا کہ جیسا کہ امریکی صدر نے کہا ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے لیکن امریکہ تیار ہے مائک پینس کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد سعودی وزیر طوانائی کا کہنا تھا کہ اب قیق اور خریص پلانٹ پر ڈرون حملے کے بعد سعودی آئل کمپٹی کی متاثرہ تنصیبات سے تیل کی سپلائی آرزی طور پر موطل کر دی گئی ہے دوسری جانب فوسی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا کہ آئل تنصیبات پر دس رون فائر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی